بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ گزارشات ہیں جو مختلف وقات میں ہم اسلام آباد سے لے کر کراچی تک کے تمام ذمہ داروں کی گوش گزار کرا چکے لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ مسلسل گفتگو کے باوجود مسلسل رابطوں کے باوجود اب تک جو ہے وہ خاطرخواہ کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے اگرچہ کہ ریاستی اداروں کے سربراہن سے ہم ملاقات کر چکے ہیں اور ہر طبقے سے ہم ملاقات کر کے ہم نے اپنی حجت تمام کی ہے کہ خدارہ مسنگ پرسن کے مسئلے کو حل کیا جائے اس لیے کہ ان کے خاندان پریشان ہیں ان کی فیملیاں پریشان ہیں ان کا خانوادہ پریشان ہے اور جس کی وجہ سے پوری قوم کے اوپر ایک پریشر آتا ہے پوری قوم کے اوپر جو ہے وہ ایک دباؤ آتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے رہا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہم پہلے روز سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں ہمارا یہی مطالبہ ہے اور وہ آئینی مطالبہ ہے قانونی مطالبہ ہے کہ وہ لوگ کے جنہوں نے جن کو آپ نے مسنگ کیا ہے جو لاپتہ افراد ہیں اگر وہ مجرم ہیں تو ان کو عدالتوں میں پیش کر کے مقدمات قائم کی جائے تاکہ وہ صفائی پیش کریں اپنی تاکہ وہ مقدمات کا سامنا کریں اور اگر ملزم ہیں تو ملزم کو کتنے مہینے کتنے سال تحقیقات کے لیے رکھا جاتا ہے یہ ریاستی ادارے ہم پر واضح کریں کوئی پانچ سال سے غیب ہے کوئی چھ سال سے غیب ہے کوئی چھ سال سے غیب ہے اور اب تک ریاستی اداروں کا تحقیقاتی عمل کا مکمل نہ ہونا یہ ہمارے لیے بڑا تشویشناک بھی ہے اور ان کی کارکردی کی اوپر ایک سوالیاں نشان ہے ہمارا بالکل سمپل اور سادہ مطالبہ یہ ہے کہ جو مسنگ پرسنڈ ہیں ان کو ایکسز دیا جائے تاکہ وہ اپنی لوائکین سے ملاقات کر سکے خانوادوں سے ملاقات کر سکے ان کی فیملیاں پریشان ہیں کہ ان کے بچے زندہ ہیں مر گئے ہیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور بارہا ہم اسلام آباد سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ متوجہ کر چکے اور ہم سے وعدہ کیا گیا کمیٹمنٹ کیا گیا لیکن اب تک اس کمیٹمنٹ کو پورا نہیں کیا گیا لہٰذا خانوادہ شہدہ نے پھر ایک بار اعتجاجی مظاہرے کی طرف اعتجاج کا اعلان کرنے کا اعلان کیا ہے ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں ہم اس کی بھرپور تائیت کرتے ہیں اور اور جو بھی ان کے جائز مطالبات ہوں گے جو بھی ان کی جائز جہد و جہد ہوگی شیع علماء کونسل پاکستان ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ میسنگ پرسنٹوں کو بازیاب کیا جائے اور اگر مجرم ہیں تو ان پر مقدمات قائم کر کے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور اگر ملزم ہیں بے گناہ تو ان کو چھوڑ دیا جائے اتنا لمبا پروسس اس کو نہ کیا جائے جس سے جو ہے قوم میں بیچے نہیں پائے جا سکتی ہے علماء کرام نے کلائے عمل کا اعلان کیا ہے اور میرا خیال مگر علماء کرام کا جو اعلان سامنے آیا ہے ہم دھرنے کے حوالے سے ہم اس کی مکمل حمایت کرتے اور ہم شہدہ ہم جو ہے اسیروں کے خاندان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے اور وہ جو کمیٹی جو بنائی گئی ہے ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں میں قوم کو بھی کہتا ہوں امادہ ہو جائیے تیار ہو جائیے یہ کسی فرد کا مسئلہ نہیں یہ ملی مسئلہ ہے یہ قومی مسئلہ ہے اگر اس کے آگے آج بند نہ مانا گیا تو کل آپ کا بیٹا ہے پرسو کسی کا بیٹا ترسو کسی کا بیٹا لہذا ہمیں قومی مشترکہ جدوجہد کرنی پڑے گی اتحاد و وحدت کے ساتھ محبت کے ساتھ جدگانگی کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جدوجہد کو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھائیں گے اور خدا کہہ رہا ہے تم اللہ کے لئے مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ وہ وقدور نہیں ہوگا ہم اپنی مشترکہ جدوجہد سے ان اسیروں کو بازیاب کرانے میں انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے پاکستان زندہ بات دشمن پاکستان مردہ بات